ٹاگ ٹی وی برنگز یو ڈیلی نیوز بلٹن فرم پاکستان بریکنگ نیوز، لیوز اور ہیڈلائنز فرم پاکستان ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشی آمدی ایک جائنا سے ابھی تک گرونا کیس پاکستان میں لیا ہے کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ اب میں نے ان کے پیتھے جانے میں اپنا نالائکی کو چپانا اسلام علیکم ناظرین ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو کے ساتھ میں ہوں رکسار شہزا سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیوز ہیڈلائنز دہشتگردی کے خلاف امریکی جنگ نے ہی دہشتگردوں کو جنم دیا وزیر آدم عمران خان کا کہنا ہے کہ پاکستانی طالبان بلوش دہشتگرد تنظیم میں اور دائش پاکستان کے خلاف کاروائیوں میں ملوث ہیں اور بطور اتحادی واشنٹنگ کی پالیسیوں کا خمیازہ ہمیں بھکتنا پڑا ہے قیام پاکستان کے وقت کے زمینی تنازع کا فیصلہ سنا دیا گیا عدالتی فیصلے میں کہا گیا کہ درخواست کزار کے مطابق سال جولائی 1947 کو انیر سنگھ سے زمین خریدی گئی قیام پاکستان کے بعد انیر سنگھ بھارت منتقل ہو گیا بلاوک بیٹا تیاری کر لو میں لارکانہ آ رہا ہوں شامیون قریشی کا کہنا ہے کہ تمہارے تمام سوالوں کا جواب نوڈیروں میں تمہارے گھر میں آ کر دوں گا اپوزیشن تقسیم اور نون لیگ میں بھی دو دھڑے ہیں کورونا مزید 29 افراد کی جان لے گیا 24 کھنٹے کے دوران 2662 نئے مریض سامنے آ گئے پاکستان میں کورونا کی پانچویں لہر کا زور ٹوٹنے لگا گھر میں سب کی ہلتی لائف کے لیے grandpa husband kids aur wife کے لیے اکٹہ بے انہیں دن بھر کی celebrations اور پورا دن رکھے ان کو active naturally مزید معلومات کے لیے وزیٹ کریں اپنی قریبی فامسی یا ہماری ویب سائٹ www.greenish.com وزیراعظم عمران خان نے کہا ہے کہ کیا اس وقت اغوانستان میں طالبان کے سوا کوئی آپشن ہے جلد یا بدیر انہیں تسلیم کرنا ہی پڑے گا وزیر جانتے ہیں اس ریپورٹ میں وزیراعظم عمران خان نے کہا ہے کہ کیا اس وقت اغوانستان میں طالبان کے سوا کوئی آپشن ہے جلد یا دے انہیں تسلیم کرنا ہی پڑے گا پڑوسی ملک میں بدترین انسانی بہران جنم دے رہا ہے ہر کوئی اغوان عوام سے متعلق تشویش میں مبتلا ہے دہشتگردی کے خلاف امریکی جنگ نے ہی دہشتگردوں کو جنم دیا اور بطور اتحادی واشنگٹن کی پالیسیوں کا خمیازہ ہمیں بھگتنا پڑا ہے وزیر اعظم عمران خان نے سی این این کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ پاکستانی طالبان بلوچ دہشتگرد تنظیمیں اور دائش پاکستان کے خلاف کاروائیوں میں ملاویس ہیں کبھی نہ کبھی اغوانستان میں طالبان کی حکومت کو تسنیم کرنا پڑے گا اغوانستان پر معاشی دباؤ ڈالنے سے طالبان نہیں بلکہ اغوان عوام کو ہی نقصان ہوگا عمران خان نے مزید کہا کہ امریکہ کی دہشتگردی کے خلاف جنگ نے ہی دہشتگردوں کو جنم دیا امریکہ کو ڈرون حملوں کی پالیسی پر نظر ثانی کرنا پڑے گی امریکی بم دے ہاتوں میں پھٹے جس کے نتیجے میں بڑا جانی نقصان ہوا امریکی پالیسی کا خمیازہ ہمیں بھگتنا پڑا کیونکہ ہم امریکہ کے اتحادی تھے اور امریکہ کی جنگ میں شمولیت کے بعد اسلام آباد قلعے کا منظر پیش کر رہا تھا وزیر آزم کا کہنا تھا کہ چین میں ہمارے سفیر سنگ کیانگ کے علاقے میں گئے ہمارے سفیر کے مطابق سنگ کیانگ کی صورتحال مغربی ممالک کے بیانات سے مختلف ہے مگوزہ کشمیر اقوام متحدہ کے مطابق متنازع علاقہ ہے مگوزہ کشمیر میں قتل عام ہو رہا ہے سنگ کیانگ اور کشمیر کی صورتحال کا کوئی مقابلہ نہیں کیا جا سکتا چین اور مغربی دنیا کے نقطہ نظر ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہیں ہم ایک اور سر جنگ کی جانے بڑھ رہے ہیں اور ہمیں دوسری سر جنگ سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے سی این این کو خصوصی انٹرویو میں وزیراعظم نے کہا کہ ہمارے ہاں پہلے ہی تیس لاکھ آغان پنہ کزین موجود ہیں بھارت میں آر ایس ایس نظریہ کے حکمرانی ہیں دہشتگردی کے خلاف جنگ میں پاکستان میں خودکش حملوں کا آغاز ہوا بھارت مقبوضہ کشمیر میں معصوم لوگوں کی نسل کشی کر رہا ہے سابق صدر ٹرمپ سے ملاقات نے مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے آواز اٹھائی بھارت کا پانچ اگز 2019 کا اقدام یو این قراردادوں کے خلاف پرزی ہے 1947 کے زمین تنازع کا فیصلہ درخواست گزار پر دس لاکھ روپے جرمانہ کر دیا ہے جسٹس چودری محمد اقبال نے آغا مزمل کے درخواست پر تحریری فیصلہ جاری کیا مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں لاہور ہائی کورٹ نے قیام پاکستان کے وقت 1947 کے زمینی تنازع کا فیصلہ سنا دیا تفصیلات کے مطابق لاہور ہائی کورٹ نے قیام پاکستان کے وقت کی زمین کے تنازع کا فیصلہ سناتے ہوئے درخواست گزار پر دس لاکھ روپے جرمانہ کر دیا ہے جسٹس چودری محمد اقبال نے آغا مزمل کی درخواست پر تحریری فیصلہ جاری کیا تحریری فیصلے میں عدالت نے کہا کہ درخواست گزار اپنا موقع ثابت کرنے میں ناکام رہا درخواست گزار کے مطابق سات جولائی 1947 کو انیر سنگھ سے زمین خریدی گئی قیام پاکستان کے بعد انیر سنگھ بھارت منتقل ہو گیا 1952 میں ڈپٹی کمیشنر نے زمین کا نوٹفیکیشن جاری کیا درخواست گزار کے مطابق انہوں نے 362 کنال ارازی کے انتقال کو چیلنج کیا جبکہ ریونیو ریکارڈ میں درخواست گزار کے بڑوں یا زمین خریدنے کا ذکر نہیں پایا گیا شاہ محمد قریشی نے کہا ہے کہ ہندوستان میں ہجاب پر جو مسئلہ اٹھایا گیا سب نے اس کی مضمت کی میں مسکان بچی کو خیراج تحسین پیش کرتا ہوں مسکان پوری دنیا میں فستائیت کے خلاف مضامت کی آواز بن گئی ہے مزید چانتے ہیں اس ریپورٹ میں جو زرداری کو چیلنج دیتے ہوئے کہا ہے کہ میں تمہارے سوالوں کا جواب نوڈیروں میں تمہارے گھر میں دوں گا اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ ابھی میرا بیٹا بلاول ملتان آیا تھا بلاول بیٹا تیاری کر لو اب میں تمہارے ہلکے لارکانہ آ رہا ہوں تمہارے تمام سوالوں کا جواب نوڈیروں میں تمہارے گھر میں آ کر دوں گا بلاول بیٹا تیاری کر لو میں تمہارے ہلکے میں لڑکانا آ رہا ہوں میں نوڈیروں میں تمہارے سوالوں کا جواب تمہارے گھر میں دوں گا شاہ محمد قریشی نے کہا کہ ہندوستان میں ہجاب پر جو مستہ اٹھایا گیا سب نے اس کی مضامت کی میں مسکان بچی کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں مسکان پوری دنیا میں فستائیت کے خلاف مضامت کی آواز بن گئی ہے ایک سوال کے جواب میں وزیر خارجہ نے کہا کہ ایمپائر ہمیشہ نیوٹرل ہوتا ہے لیکن اشارہ مل گیا ہے علی امین گنڈاپور کے بھائی نے اشارہ دے دیا بلاول ستائیس کو کراچی سے نکلے گا ہم چھبیس کو کمو شہید سے نکلیں گے ہو سکتا ہے راستے میں کہیں ملاقات ہو مگر ہم پر امن رہیں گے بلدیاتی انتخابات کے لیے تحریک انصاف میدان میں اترے گی وزیر آزم نے فیصلہ کیا ہے کہ اب خود لوگوں کو نامزد کریں گے اب جماعتی بنیاد پر الیکشن ہوگا جو پارٹی کے ساتھ ہے اسے ٹکٹ دیا جائے گا ان کا کہنا تھا کہ تلمبہ واقعہ افسوسناک ہے جتنی مضمت کی جائے کم ہے ایک ذہنی معذور ہے دیکھنا ہوگا اس کی ذہنی معذوری کتنی ہے ہمارا قانون اس کی اجازت نہیں دیتا شاہ محمد قریشی نے مزید کہا کہ امید ہے قانون حرکت میں آئے گا میری اس سلسلے میں کمیشنر اور آر پی او ملتان سے خصوصی بات ہوئی ہے کاربائی جاری ہے پاکستان میں کرونا کی پانچویں لہر کا زور ٹوٹنے لگا ملک میں کرونا کیسز کی شرح پانچ فیصد پر آگئی ایک روز میں دو ہزار چھ سو باسٹھ کیسز ریکارڈ ہوئے تفصیلات کے مطابق نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر نے ملک میں جاری کرونا وبا کے تازہ ترین آداد و شمار جاری کر دیئے ہیں جس میں بتایا گیا ہے کہ ملک میں چوبیس گھنٹے میں کرونا سے مزید انتیس مریض انتقال کر گئے جس کے بعد کرونا سے انتقال کرنے والے افراد کی مجموعی تعداد انتیس ہزار آٹھ سو ایک ہو گئی انسی او سی کا کہنا ہے کہ چوبیس گھنٹے میں کرونا کے سینٹالیس ہزار تین سو ساتھ ٹیسٹ کیے گئے جس میں مزید دو ہزار چھ سو باسٹھ افراد میں کرونا مصبت نکلا اس دوران ملک میں کرونا کے کیسز مضبط آنے کی شرعہ پانچ اشاریہ چھ دو فیصد رہی نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر نے بتایا کہ ملک میں کرونا کے ایک ہزار پانچ سو چھاسٹ مریض انتہائی نگے داشت میں زیر علاج ہیں جبکہ ملک بھر میں کرونا سے متاثر ہونے والوں کی مجموعی تعداد چودہ لاکھ چھاسی ہزار تین سو اک سٹھ تک پہنچ گئی ہے آداد و شمار کے مطابق سن میں کرونا کیسز کی تعداد پانچ لاکھ اٹھاون ہزار آٹھ سو چھبیس پنجاب میں چار لاکھ پچانوے ہزار چار سو تیس خیبر پختونخواہ میں دو لاکھ دس ہزار سات سو چھبیس اور بلوچستان میں پینتیس ہزار چھانوے ہے جبکہ اسلام آباد میں ایک لاکھ تین تیس ہزار ایک سو بارہ گلگت بلتستان میں گیارہ ہزار ایک سو تیرانوے اور آزاد کشمیر میں اک تالیس ہزار نو سو اٹھتر کیسز سامنے آ چکے ہیں مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد تیک ٹی وی برنگزیو ڈیلی نیوز بلیٹن فرم پاکستان بریکنگ نیوز، بیوز اور ہیڈ لائنز فرم پاکستان تیک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشی آمدی ایک جائنا سے ابھی تک گرونا کیس پاکستان میں لیا کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ اب میں نے ان کے پیچھے جانے میں اپنا نالائیکی کو چھپانا اپنا معاشی دہشت کردی کو چھپانا امہ کے محافظوں نے بہت سی الویسپلز کر رکھی ہے وہاں دو نوٹ لیویسپلز پاردیس بوش رہاں سارا آر سانا کادی کاؤک پارو کی نردی زرفیکار توبا شکیل تیک ٹی وی پاکستان